تو ہی گائیز ویلکم ٹو سیونٹین اپیسوڈ اور پوکیمون ایم راڈ لاسٹ اپیسوڈ میں اگر آپ کو یاد ہوگا ہم نے ٹیم ایکوہ کو یہ والے جگہ سے اس کا نام ہے ویدر انسٹیٹوٹ یہاں سے بھگوا دیا تھا یا پھر کھڑے کیا بولتے ہیں اس کو کس تو ہندی میں بولتے ہیں اے آئی مینٹو سے مطلب میرے کو بولنا ہے کہ یہاں سے بھگا دیا تھا وہ لوگ یہاں پہ کوئی پوکیمون کی چوری کرنے آئے تھے مطلب ہم لوگوں نے ان کو ہرا دیا تھا اور تب ہی ہم کو پتا چلا تھا کہ وہ لوگ ماؤنٹ پائر کی طرف جا رہے تو اس لئے آج کے اپیسوڈ میں ہم لوگ بھی ٹرائ کریں گے ماؤنٹ پائر جانے کا ایڈونٹ نو ماؤنٹ پائر کیا ہوتا ہے یہاں پہ ایک لگزر ملا جو کہ کافی اچھی بات ہے کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے گائیز فری کی چیزیں نہیں چھوڑنے چھئے اور اوکے یہاں پہ ایک بیٹل ہونے والی ہے اور یہاں پہ میں آ چکی ہے اومکر گوش where have you been hiding i have been looking for you all over for you oh where did you get the thing on your wrist that's a pretty fancy looking bracelet wow so that's the keystone in your bracelet and you can use it for mega evolution i guess now you can keep getting even closer to your pokemon some guys have all the luck but i am not about to lose to you and some accessories let's see who's best in battle okay تو ابھی ہمارے اس کے ساتھ ابھی battle ہونے والی ہے تو چلو کری لیتے میں کے ساتھ میں کے ساتھ battle کرنے کے لیے میرے کو کوئی تکلیف نہیں ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے last time سے میں نے pokemon ہیلی نہیں کیے تھے but کوئی بات نہیں ہم لوگ یہاں پہ obviously کچھ نہ کچھ تو کری لیں گے growth use کر رہی ہے اس کا اب تک شروع مش evolve نہیں ہوا ہے میں رہتا تو اب تک evolve کر لیتا but کوئی بات نہیں جیسے جس کی سوچ ہے ابھی میں pack use کروں گا guys کیونکہ ویسے بھی fire type وہ کچھ کرتا نہیں okay شروع مش کا level کافی تگڑا ہے اس لئے وہ تھوڑا سا زیادہ time لے گا okay effects pour نے میرے کو صلاح دیا کوئی بات نہیں آرے برو کتنا یہ اپنا برو مطلب نہیں شروع مش بھی لڑکی ہے اس کی but پھر بھی کتنا یہ growth بڑھائے گا اپنا pokemon تو سو گیا but کوئی بات نہیں giga trend سے میرے کو زیادہ تو کچھ ہو گئے نہیں ہو گا ہی نہیں obvious ہی بات ہے میں بس ایک بار اٹھ جاؤں پھر شروع مش کا تو کامی خلاوس اٹھنا پڑے گا یار جلدی کمبسکن اٹھ برو ابھی بھی سو رہے سوتے رہے آرے یہ تو ایسا کر کے پورا چوس لے گی اپنے کو ایک منٹ ابھی کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا flame charge دکھا دے اپنا کمار okay ہم نے اس کو ہرا دیا at least دیکھتے اس کا دوسرا pokemon کو ابھی بھی rain گر رہی ہے اس لئے وہ جو fire type move سے رہتے وہ اتنا strong نہیں ہوتا اب اس لگمہ آرہا ہے تو ہم لوگ obviously lambor کو بھیجیں گے یا پھر lambry کو بھیجیں گے bubble beam تو ایک دم super ڈوپر effective ہونے والی اس کے اوپر جیسی کہ میں نے آپ کو بولا تھا میں کا تیسرا pokemon کون ہے ایک mark storm اکی ہاں میں بھول گیا تھا ور mark storm کے لیے ہمارے پاس یہی رہے گا اب دیکھتے ہمارا absorb کتنا strong بہت strong بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں ہمارا lambry اور اپرور سکھ رہا اوکی نورمل ٹائپ موغ رہتا جس کا ڈیمیج بھی 90 ہے اپرور کافی اچھا موغ ہے اس لئے میں ہٹا دیا اوکی ہمارے اوکی 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 تینک یو فور بیٹلنگ ویت می اب کیا بولی گی تو ہم ویل مهم ڈیم ڈیم آ� ڈیم لی ہم او ڈیم لی بی doing ڈیم mom worries about your poor you okay ٹھیک ہے well till we met again and next time i won't lose okay میں ٹھیک ہے ہمیں fly تو مل چکا ہے بٹ گائز ہمارے پاس یہ ایک problem ہے کہ ہمارے پاس کوئی flying type pokemon نہیں ہے تو ہم لوگ جلدی سے کوئی نہ کوئی پکڑیں گے ہمارے team میں شاید سے کوئی teammate ہمارا replace ہو سکتا ہے بٹھیک ہے دیکھتے ہیں اور یہاں پہ فیلال squat آ چکا ہے ہاں 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 way to go omkar i just passed by the trainer riding a bike you just beat that trainer didn't you it was pretty obvious that you did the kid look really upset with a face all red from anger i am sure seem to run into you often are you off to 43 city gym next i accept that you will do well at gym well i will be seeing you okay یہ بندہ starting میں اپنے insult کیا تھا بٹھ اب ہمارا فین ہو چکا ہے پنکھا بن چکا ہے اوکے یہاں پہ hit me with the power chard یا پھر chord جو بھی لکھا ہے victory is mine it's our time to shine یہ تو rhyming بنا دیا اور یہ تو میرے کو لگا ہی تھا to lurk in shadows and live in darkness that is my destiny i am embers to challenge you okay یہاں پہ ایک double battle آ رہی ہے تو جولدی سے کر لیتے ہیں یہاں پہ ایک ninja pokemon ہے اور ایک guitar والا ہے اوکے کوئی بات نہیں ہم لوگ نینجا اس کو تو ہمارا spark ہی کھا لے گا نہیں نہیں discharge ہم لوگ discharge دونوں کو لگے گا نہیں پھر تو spark ہم لوگ اس کو دیں گے اور bubble beam ہم لوگ منٹریا کیو بر ٹرائے کرتے ہیں let's see کیا ہوتا ہے اوکے میرے کو تو لگے تا spark میں چلا جائے گا وہ bubble beam سے دیکھتے کتنا ڈائمیج ہوگا اوکے اتنا بھی نہیں ہوا ہمارے ٹیم میں ابھی ایک bite use کروں گا اور bubble beam اوکے وہ تو چل دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بہت ٹھیک ہے مطلب اتنا چھوپ کے battle نہیں کرنا چاہیے بس میں اتنا ہی بولوں گا یہاں پہ ایک اور battle آنے والی بٹ میں نہیں کروں گا اوکے تو ابھی ہم لوگ new city میں آ چکے ہیں for tree city میں نرز جلدی سے جلدی پوکیمون ہیل کر دو یار کب سے پوکیمون ہیل نہیں کیا last episode پہ بھی میں نے ہیل نہیں کیا تھے وہ pc میں ڈالگے کرنے پڑے میرے کو بیسے but ٹھیک ہے نرز جلدی سے جلدی پوکیمون ہیل کر دو have you done anything at record corner it's a pretty neat it mixes the matches the records of tree یار بھگا نہیں چھوپنے کو کچھ نہیں سیکھنا یہاں پہ ایک بار میں game save کر لیتا ہوں guys for my satisfaction okay game save ہو چکا ہے ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں سب سے تھوڑی بات کریں گے obviously the city's home are built on trees perhaps because of that lifestyle everyone seems healthy and lively lively why even i do i feel as if i have grown 30 years younger since i moved here okay in short یہاں پہ سب اچھے health condition some pokemon evolve when you link trade them with friends that's what i heard okay and living on the top of the trees is fine but sometimes bug pokemon coming through the windows it can cause quiet to fry to cake okay کو ٹیپس بتا دینا کیسے کرتا ہے کچھ کرتے وہ سب بتا دینا یہاں پہ اور ابھی ہم لوگ یہاں پہ آ چکے اوپیسلی ایک منٹ میرے کو پہلے جیم چیلنج کرنا آج کیا پیسوڑ میں تو اوپیسلی ہم لوگ جیم بیٹل کریں گے یہاں پہ میں آگے کیونی جہاں پر ہے سمتنگ انسی ایبل is in the way کوئی بات نہیں ہمیں آگے ترائی کرنا چاہیے ایک منٹ پہلے ان دونوں سے بات کر لیتا ہوں کیا پتہ کچھ انفرمیشن دیتے what's that thing you have there oh it's called pokedex it's really awesome okay seeing your pokedex just reminded me of something i met this trainer steven when he was searching for rare stones oh boy he had some amazing pokemon with him they weren't just rare they were trained to terrifying extremes he might even be stronger than the gym ladder in this town steven to very strong obviously بات ہے no one believes me but i saw this gigantic pokemon in the sky it seemed to squirm as it flew towards route 131 by the way steve aray yaar corona corona you smell signed okay where you to the volcano or something kya kya bula i don't think tink hai but koi baat nahi uh yaha phe mohtar maa se baat کر لیتا ہے by being together with pokemon people make more and more friends and that brings the world closer together i think it's wonderful okay haa may bhoi sushta hoon there go bird pokemon i ask my winger to run and and ran for me okay koi baat nahi chalo guys abhi guru hai why i am carrying this parcel i will tell you if you can win against me okay تو ابھی میرے کو تمہیں ہرا نہیں پڑے گا میرے کو جاننا ہے تیرے ساتھ وہ پارسل کیو ہے اوکی ایک روزہ لیا یہاں پہ بارش نہیں ہوئی اچھی بات ہے تو ہم لوگ کمبسکن کو لا سکتے کیونکہ اس کا فائر ٹائپ مو ابھی ہماری لیے کافی کام آئے گا یہاں پہ ارے میں کٹ کیو یوز کر لیا اچھا ہوا مس ہو گیا نہیں تو کھالی فکر میں میں ڈیمیج نہیں لینا چاہتا اور پتہ ہے کہ یہ یعنی پوکیمون کا ہٹ کرنے کا گلت بات کیا ہے گائز اگر ہم لوگ ان کو یہ کرتے تو ان کی جو ایبیلیٹی رہتی ہے ایس کے تو پویزن پوائنٹ ایبیلیٹی تھی بٹ اچھا ہوا میں پویزن ہوا نہیں میں نے ٹریہ کی وال ہو چکا ہمارا اور کمبسکن بھی وال ہو چکا ہے فوکس انرجی سیکھ رہا ہے بٹ میرے کو نہیں لگتا ہم لوگ سکھائیں گے چھوڑو اور ایس اگر ہمارے ایوال بھی ہو جائے گا ویلمر ایس بیٹل کے بعد ہمارا پوکیمون ایوال بھی ہو جائے گا ویلمر کیلئے تو ہمارے پاس ہے ہی اوبیسلی ایبزارب لیٹس سی ایبزارب کتنا ڈیمیز دے گا برائن بھی اس کے پاس لیٹس سی لیٹس سی کتنا سٹرونگ ہمارا ایبزارب ہے بہت سٹرونگ یار لیٹرلی مطلب ون شوٹ کل کر رہا ہے پوکیمون کو وہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ابھی ہم لوگ اکی تو ہمارا کمبسکن ایوال ہو رہا ہے اور یہ کوئی فائر آس تو نہیں ہے نا کی جب ایش پوکیمون ایوال کرے گا تب یہ میں کروں گا کیونکہ یہ ہماری سٹوری ہے تو اس میں میں جب چاہوں میرے پوکیمون اس کو ایوال کر سکتا ہو کوئی روکنے والا نہیں ہے اور گائز اس کے ساتھ ہمارے ٹیم میں آ چکا ہے بلیز ایک این میرے پاس ابھی بلیز ایک این کو میگا ایوال کرنے کے لیے کیسٹو نہیں ہے بٹ میں اس کو ایوال کر لوں گا اگر آپ کو پتا رہے گا بلیز ایک نائٹ جو بھی رہتا ہے جس سے وہ ایوال ہوتا ہے کدھر ملے گا تو پلیز بتا دینا اوکی اس کو بلیز کیک سیکھ رہا ہے اوویسل میں سیکھاؤں گا یاد ڈبل کیک سے رہنے دیتے فلیم چارج رہنے دیتے اوکی آئی تنگ ڈبل کیک ہٹا دینی چاہیے ہٹا دو نہیں چاہیے بلیز کیک کافی اچھا سٹرونگ موو ہے اوکی ابھی بتا پارسل میں کیا تھا ایڈونٹ تنگ سٹرونگ سن لائٹ is good for my پوکیمون سو آئی شیلد دیم ویٹھ می پارسل اوکی تو یہ بات ہے ای تنگ میمی کیوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر بٹ کوئی بات نہیں گائز یہاں پر ایک اور بیٹل آ رہی ہے بٹ اوویسل ہم لوگ سکو سکپ کریں گے یہاں پر یہ سٹیون کیوں کھڑا ہے ہم اومکار سو بی میٹ آگین so how has it been have you seen using your keystone wisely i suppose i need even ask though not when it comes to you and your team here there's something here you can't see now if i were to use this device on the invisible obstacle no no rather than describing it it should just show you that should be more entertaining okay are you and your pokemon ready to battle in that case show me your true power as a trainer steven use ڈیون سکوپ okay invisible pokemon become completely visible the startled pokemon attack okay میرے کو لگا کہ یہ ہمیں steven کے ساتھ battle کرنی پڑی کوئی بات نہیں ایسے چندی pokemon کو تو میں easily ہرا سکتا ہوں ہارانے کی بات ہی نہیں ہے پہلی بات تو یہ وائلڈ pokemon تو میں run کر لوں گا میں شانہ ہونا گایز just as i expected that's called the ڈیون سکوپ it's an fantastic piece of tech that lets you to see pokemon hiding consider it a gift from me take it obtain ڈیون سکوپ تو ہمیں ڈیون سکوپ مل چکا ہے تو i think ابھی ہم لو جم بیٹل کر سکتے ہیں and one more thing obtain blazing knight oh my god guys ہمیں blazing اب بھی آج کے اپیسوڈ میں تو ہمارا blazing ایمال ہوا تھا اور ہمیں blazing knight مل چکا ہے this stone ranks as one of my top 5 favorite stones is extensions i have no doubt that your pokemon will like it too you know umkar i like to see trainers and pokemon trying to their best that's why i like you so much hmm it seems as though something just shone for a moment in your back i am sure i sense the power some kind of stone a meteorite now it couldn't be let's meet again someday okay تو guys ابھی ہمیں جیسے کی پتہ چل گیا ہے ہمیں اس نے دیا تھا blazing knight جو کی obviously blazing gun کو evolve کرنے میں کافی کام آئے گا تو میں blazing gun کو یہ دے دوں گا اور ہمارے پاس کیسٹون تو ہی better بھی کرنا کیا میرے کو i think battle کے دوران اگر اس کو evolve کرنا رہے گا تو شاید سے وہ کچھ نہ کچھ کرتے i think let's see ہم لوگ try کریں گے اب اس کے نہیں چلو یہ wild pokemon میں میں نہیں try کرنے والا میں wild pokemon میں try نہیں کروں گا سیدھا جم میں جا کے ہم لوگ try کریں گے ایک ایپسول کافی اچھا pokemon ہے یہ بھی چلو ایپسول کی اوپر ہی try کرتے ہیں mega evolution میرے کو اگر mega evolve ہونا رہے گا تو میں کیا کرنا پڑے گا let's see اگر میرے کو اکی یہاں پہ میرے کو option آ چکا ہے اکی blaziken's blazikenite is reacting to omkar ski stone اکی تو ہم لوگ یہاں پہ mega evolve ہو رہے ہیں oh my god guys کیا اکی تو blaziken یہاں پہ mega evolve ہو چکا ہے blaziken has mega evolve into mega blaziken flame charge oh my god guys speed rose کیونکہ میری ability is speed boost اور mega evolution بھی ہمارا چلا گیا oh my god guys let me پہلے دیکھنے دو کی ہمارا blaziken بھی ٹھیک تو ہے نا یار guys یہ کتنا awesome game ہے یہ میرا پہلا game ہے جس میں میں mega evolution کر رہا ہوں یار بہت مشہار ہی ہے اگر ہم آمارے پاس ابھی mega blaziken ہے تو یہ ہمارے لئے چندی جیم ہونے والا ہے guys literally بتا رہا چندی ہونے والا ہے پہلے جا کے pokemon ہیل کر لیتے guys میں آج بہت خوش بہت خوش ہو گیا میں کیونکہ ابھی ہمارے پاس سب کچھ ہے مطلب literally سب کچھ ہے چلو چلو جدی سے جیم کو ہرا دیتے پھر ابھی ہم مطلب ایک دم prepare fully prepare ابھی تمہارے پاس blaziken night بھی ہے اور aggro night بھی ہے جو اگر اگر ہو جائے گا تو بھی اچھا ہو جائے گا یہاں پہ ایک اور کچھ نہ کچھ ہو نیوالا ہے ہم اس کے ساتھ battle کافی اچھی بات ہے واہ یہ کیا گلیچ ہے اوکی گیم میں گلیچ ہے کوئی بات نہیں یو how it's going champ to be om car fortress gym leader vinona is a master of flying type pokemon she is waiting at the back of this gym behind the rotating doors she is waiting for new challenger who are trying to take a wing go for it اوکی ہے تو کوئی بات نہیں ہم لوگ اس کو آرام سے یہ کر سکتے ہے i think یہ میرے کو کچھ سمجھ نہیں رہا ہے let's see یہ glitch ہو گیا ہے اوکی یہ double battle آنے والی تو کرنی پڑے گی اور guys یہ game glitch کی who о ہے I میرے کو نہیں بتا گائیس بھر ٹھیک ہے کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک بیٹل آ رہی ہے تو چلو کرتے ہیں جلدی سے اے یار ان کے پاس تو بہت سارے پوکیمون ہے بلیز کی اس کے اوپر اور ببل بیم اس کے اوپر لیٹسی ان کے پاس بہت سارے پوکیمون ہے تو میں کیا سوچتا ہوں گائیس اگر میں سیدھا چلو میگا ایوال کری لیتے ببل بیم تیری اوپر مگا ایول نہیں ہوا کیا کیا میں نے ایسے کیسے ہوگا لنبول بھی وال ہو رہے ہیں ڈیک ڈاؤن are you comedy me bro اس کے پاس جو سواب لو ہونے والا ہے نا گائیس وہی میری لیے ایک ٹینشن ہونے والا ہے باقی سب تو کچھ نہیں ہے اوکی ایک بابل بیم اوکی تو ہم لوگ یہاں پر بلیز ایگن کو میگا ایوال کر لیتے ہیں جو کی ہو چکا ہے میگا ایوال اور بلیز کی تو ٹیکی نہیں پائے گا تو میگا ایوال پوکیمون کے سامنے بلیز ایگن کا جو سپیڈ بوسٹ ہے ایک نمبر ہے پیک ٹرائے کرتا ہوں اور اپر آر ٹرائے کرتا ہے اس کا کوئی بھی مو لے لو سب سٹرونگی ہے آخری پوکیمون ہے سواب لو اوکی میں پیک ٹرائے کروں گا اپر آر پیک بھی بہت ڈیمیج کیا ہے یہاں پہ یہ کیوں میرے دوسرے پوکیمون کو مار رہے ہیں ڈر رہی ہے کیا وہ بلیز ایگن نے اپر ایک مار کے ہرا دیا ہے ایشلی کو you are strong thanks man i was beaten اوکی تو گائز اب یہ نورمل ہو چکا ہے یار میں ڈر گیا تھا کہ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں بھر کوئی بات نہیں اب یہ نورمل ہو چکا ہے ایک منٹ let me see یہ پھر سے ویسا تو گلیچ نہیں ہوئے نا جی ہاں گائز یہ پھر سے گلیچ ہو چکا ہے یہ گیم میں بہت ہی گلیچے سے ہیں ایک منٹ اگر میں کوئی اس کو ٹھیک کرنا رہے گا نا تو ایسنگ میرے کو کسی نہ کسی کے ساتھ بیٹل کرنی پڑی گی تب ہی جا کے یہ ٹھیک ہوگا تو ایک منٹ میں جلدی جا کے پوکیمون ہیل کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو اور آج کا اپیسوڈ آئینو بڑا ہونے والا ہے کیونکہ آج کے اپیسوڈ میں ہم لوگ جیم بیٹل بھی کریں گے اور ہوفیلی اس کو ہرا بھی دیں گے وینونا کو تو سب سے پہلے جاتے ہیں اور جیم بیٹل کر لیتے ہیں جیم بیٹل نہیں جیم پوکیمون ہیل کر لیتے ہیں میں کیا بول رہا ہوں چلو نرزہ جلدے سے جلدی پوکیمون ہیل کر کے دو میرے کو جا کے بیٹل کرنی ہے اور دو تین چمچے باقی ہے ان کے تو ہوفیلی آج کے اپیسوڈ میں ہم لوگ وینونا کو ہرا دیں گے چلو ہم لوگ ریڈی ہے ہمارے پوکیمون میرا میگا بلیزیکن ریڈی ہے ہرانے کے لیے وینونا کو اور ویسی بھی میرے ساتھ مطلب بہت سارے پوکیمون ایڈوانٹیج رکھتی یہ فلائنگ ٹائپ کے اوپر اوکی یہاں پہ یہ گلچ ہو چکا ہے ایز آلویز یہاں پہ پہلے کہاں سے جاؤں میں یہاں سے جا نہیں سکتا یہاں سے اوکی یہاں سے جا سکتا ہوں میں یہ دروازہ ہی نہیں سمجھ رہا ہے مرے کو ایک مندی سے بات کروں کیا thanks to وینونا the people of 43 can live without fear اوکی اوکی یہاں سے باہر تو نکل گیا ہوں میں کیا فالتو گریہ ہے یہ سمجھ ہی نہیں رہا ہے مرے کو اوکی یہاں پہ ابھی بیٹل آر یہ ایک ڈبل بیٹل ہے تو جلدی سے جلد اس بیٹل کو کر لیتے ہوئے اور میں یہ سب جو پوکیمون کے بیٹل ہیں ان سب کو سکپ کروں گا اور ابھی آپ کو سیدھا وہ والے بیٹل دکھاؤں گا جس کے لئے ہم لوگ یہ ریکارڈ کر رہے ہیں تو چلو ویٹ کروں میں سکپ کر لیتا ہوں یہ سارے پوکیمون بیٹلز کو اوکی تو گائز میں ریٹن آ چکا ہوں اور میں نے ان کے سارے چمچو کو وینونا کے سارے چمچو کو ہرا دیا لیٹرلی میرے کو تھوڑا ٹائم لگا سمجھنے میں کیونکہ یہ ایک تو گریچ ہو گیا تھا اور میں نے میرے پوکیمون کو بھی ہیل کر لیا ہے اور اب لوگ ہم لوگ سٹارٹ کریں گے میں نے ٹریعک کے ساتھ اوویسلی کیونکہ یہ ایڈوانٹیج رکھتا ہے اس لئے ہم لوگ اس کے ساتھ سٹارٹ کریں گے تو یہاں پہ میں ایک بار گیم سیو کر لیتا ہوں میرے سیڈسفیکشن کے لیے اور ای تنگ ابھی ہم لوگ ready to go ہے بیٹل کرنے کے لیے تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں ایم وینونا ایم the leader of the pottery gym pokemon gym i have become one with bird pokemon and i have sword with skies کے however the grueling the battle we will trehuum with grace witness the elegant choreography of my bird pokemon and me اوکے تو ہم لوگ یہاں پہ وینونا کے ساتھ بیٹل کرنے آ چکے ہیں اس کا پہلا pokemon ہے ایک سواب لو اگر ہم لوگ اس کے اوپر سوپر ایفکٹ ہوئی تو نہیں ہوگا تھا اوکی کوئی بات نہیں تھا نیکسٹ پوکیمون ایک ٹروپیس ہونے والا ہے تو ہم لوگ بلیزیکن ڈالیں گے اور بلیزیکن سے میگا ایوال کرائیں گے اور سوری بیٹل میں فاس فوروڈ گلتی سے کر رہا تھا اب بھی نہیں کروں گا فاس فوروڈ ہم لوگ بلیزیکن ایک ٹرائے کریں گے چلو ہم لوگ اب بلیزیکن کو میگا ایوال کرنے کے لیے بول دیا ہوں میگا ایوال ہو رہا ہے بلیزیکن اور میگا ایوال ہونے کے بعد اس کے بلیزیکن دیکھو کیا کرتی ہے بس ہٹ ہونی چاہیے جو کہ ہٹ ہو چکی ہے تو اب ختم سامنے والا پوکیمون بچے گا ہی نہیں اوویسی بات ہے میگا ایوال ہو چکا ہے ہمارا بلیزیکن اور اس کے ایبیلیٹی ہے سپیڈ بوس جو کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا تو یہ تو ایک یہ پوکیمون ہے اس کے لیے ہمارے پاس منیٹریاک ہے وارٹر این گرا وارٹر این فلائنگ ٹائپ ہے جسو وہ الیکٹر الیکٹرسٹی کے اگینس فور ٹائم ویک ہوتے گئیز بٹ پھر بھی میں چانس نہیں لوں گا یہ ایک جیم بیٹل ہے اس لیے تھنڈر بولٹ ٹرائے کریں گے چانس لینے کا ہی نہیں جیم بیٹل میں باقی کسی بھی بیٹل میں چانس لے سکتے ہیں بٹ ایک جیم بیٹل میں چانس نہیں لینے کا کیونکہ وہ ایک چانس آپ کی پوری محنت کے اوپر پانی ملا سکتا ہے ایک سکار موری آئی تنگ سکار موری کے لیے ہمارا میگا بلیزی کا نہیں کافی ہونے والا ہے پھر اسے ایک بلیز کی اور یہ ختم کیونکہ وہ سٹیل ٹائپ بھی تو ہے نا اویسی بات ہے یار گائز لیٹرل یہ میرا پہلا گیم ہے جس میں ہم لوگ میگا ایوال کر سکتے ہیں میں نے گلیز اسی امید میں سٹارٹ کیا تھا کہ ہم لوگ اس میں میگا ایوال کر سکتے ہیں بٹ وہ بیٹا ورشن تھا تو کیا کر سکتے ہیں چھوڑو اس میں میگا ایوال ہو رہا ہے جو کہ کافی اچھی بات ہے اور ابھی نیکسٹ پوکیمون کونسا ہوگا وینونا کا الٹیرا اکھے الٹیرا کے لیے بھی مینٹریہ کی سٹارٹ ہم لوگ مینٹریہ کے ساتھ ہی جائیں گے کیونکہ وہ ایک ڈرائگن ٹائپ ہے تو آئی ٹھنگ ڈرائگن ٹائپ کی اوپر یہ کام تو نہیں ہوگا بٹ لیٹس سی تھنڈر بولٹ ٹرائے کرنے میں کیا جا رہے ہیں اوکے اس کے پاس ارتکویک ہے سروائیو کر لے برو برو تُو نے بہت کام کر دیا ہمارا ایک اور تھنڈر بولٹ اور اس کو یلو میں لا دیں گے ہم برو تو یو آر ہیرو آف آور ٹیم اوکے بیری بھی ہے اس کے پاس سٹرس بیری ہوگی یا بیسی بات ہے اوران بیری ہے اوکے تو زیادہ کچھ تو نہیں ہوا ارتکویک ہے اس کے پاس اوکے ابھی ہم لوگ ایک ٹرائے کریں گے ایک بہت بڑی مطلب ٹرائے کرنے کی سوچ رہے میگا بلیزی گن کو بھیج کے اس سے بلیز کیک لگوائیں گے بلیز کیک بھی زیادہ کچھ کر نہیں پائے گے کیونکہ وہ لیٹس ٹرائے اوکے سروائیو کر لیا یار ایریالیس اب سوپر پوشن آنے والا ہے لیٹس سی ہائپر پوشن اوپیسلی لگا ہی تھا میرے کو کٹ کرٹیکل ہٹ لگی یار ٹھیک ہے سپیڈ بووشٹ یار اس کے اگنس میرے پاس کوئی سٹرانگ پوکیمون نہیں ہے لیٹس گو وید فلیم چارج لیٹس سی کتنا اٹیک دے گا جیادہ تو کچھ نہیں ہوا ہاں وہ تو سپیڈ بوشٹ ہے ہمارا اور کیا کر سکتے ہیں اردھکوک میرے اوپر ایتنگ سپر ایفکٹیو ہوگا کیونکہ میں بھی ایک فائر ٹائپ پوکیمون ہوں بہت ہوا میں پوکیمون چینج کر رہا ہوں ایتنگ ہم لوگ ابھی ایرون کو بھی نہیں بھیج سکتے اس کے پاس لیٹس سی کیلیلا کیا کر سکتے کیلیلا ایتنگ ہوگی ایتنگ کچھ کر لے گی کیلیلا اردھکوک سروایب کر لے پلیز اس کا ڈیفنس بہت کم ہے برٹ لیٹس سی کیا 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 سروایب کی ہے یار ابھی ہم لوگ اس کو اس میں رکھ کے ہائپر پوشن یوز کریں گے بلیزی کن کی اوپر میں نے ٹریک بھی فیلڈ ہو فینڈ ہو چکا ہے اوکی تب تک میں ہمارے اس کو ریوائب کر لیتا ہوں مینی ٹریک کو میرے کو لگائی تا میرے پاس آئی ٹھنگ آئی ٹائپ کوئی مو ہوگا چلو ہم لوگ ایک اور ریس لیں گے تھوڑا سا سوپر پوشن سے میں ٹریک کو فل ہلت میں لا دیتا ہوں بٹھا بشرت اس کے لئے میرا سیبل آئی فینڈ ہو جائے گا پتا ہیں اس کے پاس آئی پوشن کتنے میرے سے کمی ہوں گے نا اس کے پاس ایریل اس بھی کرتے لیٹ سی اس کا آتھ کوئی ایر آئی سروایو کر لے گا لیٹ سی راک ٹوم اس سوپر افکٹی ہو سکتا ہے بٹ بشرت سروایو کر لے سروایو کر لیا آ میں بھول گیا تھا اس کی جو سٹڈی ایبلیٹی ہے گلتی ہو گئی تیرے سے تھوڑی بنے ہم لوگ اب ہم بوکی مون چینج کریں گے آئی تنگ اب ہم لوگ اس کے پاس ارث کوئک ہے جو سے ڈر لگتا ہے میرے کو کیا کرو مرس لائب میں اس کی چلو میں نے سپیڈ تو کم لی کر لی ارث کوئک کے پھر سے مار دیا کوئی بات نہیں وینو نہ اتنی بھی ویک نہیں تھوڑی تو ہائی سٹرونگ میں نے ٹریا کب تیرا کام آ چکا ہے اگر بائٹ سے ہم لوگ اس کو فینڈ کر آ لیں گے نا او کی فلنچ ہو چکی ہے وہ اب ڈس چارج ٹرائ کر رہا ہوں جاؤ مات میں پوکیمون ہیل کرنے یار ایسا کیوں کر رہے فور remember you have a fan in me i will be cheering from the sidelines keep up the great work اوکی یار یہ ہمارا فین بن گیا ہے کوئی بات نہیں تو اب ہم لوگ پوکیمون ہل کریں گے اور آج اپیسوڈ یہی پر ختم کریں گے اور ایک منٹ میرے کو ایک announcement بھی کرنی ہے تو guys next episode میں ہم لوگ ایک flying type pokemon پکڑیں گے ہمارے ٹیم کے لئے یا اف لین ٹرین میں پکڑ لوں گا ایک flying type pokemon جس کی اوپر fly use کر سکتے تو ٹھیک ہے اب ہم لوگ ملنگ next episode میں اور آج کے episode کو دیکھنے کے لئے بہت شکریہ اگر اپنے پورا episode دیکھا تو اور میں ایسے ملوں گے next episode میں تب تک کے لئے bye bye